بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پہلے جو ایکویشن ڈیرائیو کیا تھا فی وی ایز ایکول ٹو این آر ٹی یہ ایکویشن سرپ اور سرپ ہو آئیڈیال کیسیز کی لیے ہے یہ ریال کیسیز کی لیے نہیں ہے بعد میں ایک ڈچ اور سائنٹیس وانڈروال نے اٹھار سو تریتر میں اس ایکویشن کے فریشر اور ویلیو میں موڈیفیکیشن کی after the modification in pressure and volume another equation is obtained which is called wonderwall equation which is used for real gases the equation which shows the relationship among the pressure, volume and temperature of real gases is called wonderwall equation for real gases تو وانڈروال نے اس ایکویشن کے فریشر اور ویلیو میں correction کی تو اس سے ایک نیا ایکویشن بن گیا تو اس ایکویشن کو وانڈروال ایکویشن کرتے ہیں چلو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس نے ویلیو میں کیسا correction کیا فریشر میں کیسا correction کیا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویلیو کریکشن یہ ٹاپک تھوڑا سا سٹوڈنٹ کو مشکل لگتا ہے لیکن یہ مشکل ہے نہیں بہت ایزی ہے انشاءاللہ ہم ہستہ ہستہ کریں گے تب کہ آپ کو سمجھا جائے according to kinetic molecular theory of gases the actual volume of gas molecule is negligible is compared to the total volume of the container it means that اس کنٹینر میں یہ molecule ہے اس کنٹینر کا volume اس molecule کی نسبت بہت زیادہ ہے کیونکہ molecule تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور molecule کی جو اپنا volume ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو kinetic molecule theory کی مطابق molecule کی اپنا volume نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ کنٹینر سارا حالی ہے ایمٹی ہے according to the quality assumption of kinetic molecular theory of gases اس سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ molecule کی جو ایکچول volume ہے اور نہیں ہے مطلب زیرو ہے تو یہاں پہ یہ کنٹینر سارا کے سارا حالی ہے تو یہ کنٹینر کا جو volume ہے اس molecule کی موشن کیلئے مکمل فری ہے یہ molecule جہاں بھی چاہے جہاں بھی چاہے اس کنٹینر کے اندر جا سکتا ہے فری لی موشن کر سکتا ہے لیکن اگر real gases کو لے لی تو real gases میں molecule کی volume ہوتا ہے توڑا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے جب ہم اور یہ تب معلوم ہوتا ہے جب ہم اس کو compress کریں جب یہ real gases کو compress کریں تو یہ سارے molecule یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں پر کچھ نہ کچھ volume اکفائی کرتا ہے تو یہ molecule نے یہ volume اکفائی کیا اب اگر یہ molecule موشن کرتا ہے تو اس molecule کو یہ سارا container available نہیں ہے کیونکہ اس میں سے تھوڑا سا والیوم gis کی ادھر molecule نے اکفائی کیا ہے تو یہاں یہ بن ہے یہاں پہ یہ molecule نہیں جا سکتا ہے کیونکہ یہ already occupied space ہے گیرا ہوا جگہ ہے molecule already موجود ہے تو یہ molecule یہ pre motion کرے گا یہاں پہ یہاں پہ motion نہیں کر سکتا تو ونڈروال نے کیسا کیا container کی volume سے یہ volume minus کیا minus subtracted some volume minus b تو یہاں پہ molecule کے motion کیلئے جو جگہ available ہے free ہے اور صرف اور صرف یہ ہے یہ ہے یہ container سارا container ہے container کی volume میں سے میں نے یہ volume minus کیا تو یہ volume من گیا تو یہ molecule صرف یہاں پہ motion کر سکتا ہے یہاں پہ motion نہیں کر سکتا اس کو میں نے minus کیا اور اس volume کو excluded volume کہتے ہیں effective volume effective volume کہہ سکتے ہیں اور excluded volume effective volume اس کو کہہ سکتے ہیں یہ یاد رکھے کہ b جو ہے یہ molecule کے actual volume نہیں ہے یہ b molecule کی actual volume کی four times ہے b is four times of the actual volume of the guess molecule یہاں پہ b ہم نے minus کیا تو یہاں یہ ہمارے ساتھ b v جو ideal guess میں ہے یہ correct ہو گیا تو v pre کے جگہ میں v i لکھوں گا v volume of ideal guess is equal to یا پر volume of container minus some volume excluded volume effective volume that kineric molecule theory of gases کی مطابق gas molecule کی درمیان attractive forces نہیں ہے لیکن یعنی اس کا مطلب مطلب یہ ہے کہ مالکیل ideal guess کی جو مالکیل ہے وہ مکمل free ہے ازادانہ motion کرتے ہے freely ایک دوسری کے ساتھ collision کرتے ہے with high velocity جب ideal gases کے مالکیل free ہوتے ہیں ان میں attractive forces نہیں ہوتے تو جب collision کرے گا تو فاسٹ پورس پولی ایک دوسرے کے ساتھ collide کرے گا تو pressure زیادہ پیدا کرے گا یعنی جتنا collision تیز ہو فاسٹ ہو پورس پولی ہو طاقت کے ساتھ collide کرے تو pressure زیادہ پیدا کرے گا تو ideal gases کے pressure کو فی آئی سے ظاہر کرتے ہیں لیکن جب ہم real gases کے بات کرے اور real gases میں temperature کھم کر لے تو دیکھیں یہ interior میں molecule ہے اے molecule ہے سفوز اس molecule کو ایک اور molecule اٹریک کرتا ہے بی molecule اس طرف سے ایک اور molecule اٹریک کرے گا اس طرف سے ایک اور molecule اٹریک کرے گا اس طرف سے ایک اور molecule اٹریک کرے گا تو یا اس پہ net force جو ہے اور zero ہوگا کیونکہ اس جانب کے force کو بیلنس کرتا ہے لیکن جب یہ مالی کل کنٹینر کے وال کے قریب آ جاتا ہے یا پہ جو آ جاتا ہے تو یا پر اس پر force لگتا ہے بی یا پر بی force لگتا ہے تو یا اس force کو یہ بیلنس کرتا ہے لیکن یا جو inward force ہے اس کو بیلنس کرنی کے لئے یہاں پہ force نہیں ہے تو اس force کی وجہ سے آپ پر inward force فیدہ ہوگا یہ ملکل جب موشن کرے گا اس وال سے کولیجن کرے گا تو یہ سلو کولیجن کرے گا کیونکہ اس کا موشن کم ہوگا ویلاسٹی کم ہوگی کیونکہ یہ پیچی سے یہ ملکل کھینچ رہا ہے اس ملکل اٹریک اس ملکل پرم بیہائنڈ سو دیر سپیڈ ویل بی لیس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریال گیسز میں اٹریک ٹی او فورسز ہوتے ہیں جب ملکل موشن کرتا ہے تو سلو موشن کرے گا کیونکہ یہ ملکل اگر 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 اگزمپل لے تو یہ ملکل اٹریک کرتا ہے تو یہ ملکل جب کولیجن کرے گا تو یہ کولیجن سلو ہو کولیجن اہستہ ہو تو پریشر بھی کم ہوگا تو پتر گیا کہ یہاں پہ جو پریشر ہے پی پریشر یہ کم ہے اگر ہم اس کو آئیڈیل گیسز کے پریشر کے برابر لے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ پریشر آئیڈیل گیسز کے ہے یہ پریشر ریال اٹریکٹی آف فورسز نہیں ہے جب اٹریکٹی آف فورسز نہیں ہے تو مالکل ازادانہ موشن کرتے ہیں فریلی موشن کرتے ہیں جب کولیجن تیز ہو تو پریشر زیادہ ہوگا یہاں پر کولیجن زیادہ یہ پریشر زیادہ ہے یہاں پر اٹریکٹی آف فورسز ہے مالکل ایک دوسر کو اٹریک کرتے ہے تو اس کا موشن سلو ہے آہستہ ہے جب یہ ایک دوسری کے ساتھ یا وال اپ دی کنٹینر کے ساتھ کولیجن کرتا ہے تو سلو کولیجن کرتے ہے فاس کولیجن نہیں کرتے ہوں کہ پیچھے دوسرا مالکل اٹریک کرتے اس کی موشن کو سلو کرتا ہے تو یہ فریشر کام ہے اگر ہم ان دونوں کو برابر لے لیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ زیانہ ہے اور یہ کم ہے تو رہازہ وانڈرووال نے اس سے توڑا پریشر مائنس کیا مائنس سم پریشر تو اب یہ بھی کم ہو گیا تو یہ اس طرح ہوتا ہے اگر پریشر ہم اس ہاں پر آٹ ایٹیم لے لیں اور یہ ٹین ایٹیم تو یہ دونوں برابر نہیں ہے اگر ہم اس سے پیڑش جیسے کہ ہم نے پیڑش مائنس کیا اس سے توڑا سا پریشر مائنس کر لیں تو یہ بھی کم ہو گیا دس سے کم ہو گیا اور آٹ ہے تو یہ دونوں برابر ہو گئے تو انڈروال نے اس طرح پیڑش پریشر کرٹ کے اور فیڑش کو مائنس کیا یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ پیڑش داریکلی پروپورشنل ہے تو کنسنٹریشن اپ مائنکیل اے وچ کولائیڈ وچ دیوال اپ دی کونٹینر اینڈ کنسنٹریشن نمبر آپ مول ڈیوائیڈ بائی مولر ویویم تو یہاں پر اس کو پٹ کر لیں پیڑش این بائی وی این بائی وی تو پیڑش این آور این ان سکویر وی آور بی سکویر پروپورشنل کو جب ریمو کرتے ہے تو کانسٹین لگاتے ہے اے وانڈروا کانسٹین ہے سٹینڈز پار اٹریکٹیو فورسز این بائی وی سکویر تو یہاں پر ہمارے ساتھ پیڑش ہو گیا اس میں لگا دی فی از ایکول ٹو ہاں یہاں پر ہم یہ پی آئیڈیل کا معلوم کرتے تو پی آئیڈیل تاکہ اسے ایکویشن میں ڈال لے پی ایکول ٹو پی اپنے جگہ اور جب اس کو ادھر لے تو فازیٹ کیوں تو فی آئیڈیل ایز ایکول ٹو فی فلس یہ لگا لے اے این سکویر ڈیوائیڈ بائی وی سکویر تو یہ ہمارے ساتھ پی ہو گیا فی آئیڈیل ایکویشن میں ڈالیں گے تو پی پلس اے این سکویر ڈیوائیڈ بائی وی سکویر اب کیا کرتے ہیں یہ پریشور آوال یوں کریٹ ہو گیا تو یہ آئیڈیل گیس ایکویشن فی وی is ایکویل ٹو آر ٹی this is آئیڈیل گیس ایکویشن پار ون مول آف ایکویش جب ہمارے ساتھ ون مول آف آئیڈیل گیس ہو تو اس کے لئے یہ ایکویشن ہے ون ڈیوال نے اس میں پریشور آو والیوم کریٹ کر تو اس کو لگاتے ہے پی فلس اے اور ان ون ہے ون لگا رہی تو ون آتا ہے وی سکویر اور وی مائنس بی is ایکول ٹو آر ٹی this is ایکویشن فار ریال ایڈیل گیس ایکویشن فار این مول اپا گیس این آر ٹی این مول اپا گیس مین جب نمبر اپ مول اپ ایڈیل گیس دو ہو تین ہو یعنی ایک سے زیادہ ہو this is ایڈیل گیس ایکویشن فار این مول اپ ایڈیل گیس این مول کا مطلب ہے کہ نمبر اپ مول اپ ایڈیل گیس ایک مول سے زیادہ ہو تو یہاں پر ایڈیل لگ دی فی پی پلس این سکویر ڈیوائیڈ بائی وی سکویر اور وی وی مائنس بی این مول ہے تو ان بھی لگائیں گے ان بی آر ان آر ٹی تو یہاں پر ہاشیل ہو گئی this is an ideal gase equation per 1 mol of ideal gase this is a wonder wall equation per 1 mol of real gases this is an ideal gase equation per n mol of ideal gases this is wonder wall equation per n mol of real gase to یہ ہمار ساتھ یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا easy ہے کوشش کر لے کہ بار بار دیکھ لے بار بار لکھ لے بار بار کوشش کر لے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا next time انشاءاللہ کریں گے thank you very much